اسلام علیکم فرینڈز www.itbasha.com کے جانب سے شوے منظور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سو اس انٹرسٹنگ لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اردو جو ہے آج جاتا کہ آپ نے ٹائپ نہیں کی تو آپ اس ویڈیو کے بعد اردو ٹائپ کرنے میں ماسٹر بن جائیں گے اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی ہم نے وہ یوز نہیں کرنا اردو کی بورڈ کا کیوں کہ اس سے بہت مشکل ہو جاتا ہے جو لائک شویب ٹائپ کرنا ہے تو شویب کا شین جو ہوتی ہے وہ ایکس سے ملتا ہے ایکس سے وہ نکالیں گے آئین نکالیں گے ای سے نکالیں گے آگے یہ آجاتی چھوٹی جائے تو اس کو آئی سے نکالیں گے پھر بی جو بے ہوتا ہے اس کو بی سے نکالیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یاری اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو کیوں نہ اس کو تھوڑا ایزی کر دیں کہ آپ نے ان ساری جھنٹر سے نکلیں کیونکہ آئی ٹی جو ہے اب بہت آگیا چکے تو سب سے پہلے آپ نے دو سوفٹریٹز ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پاک اوڈو انسٹالر ہے اس سے ہم نے ٹائپ نہیں کرنی اس کو اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں جو ان کا فونٹ ہے جو جو میل والوں کا فونٹ ہوتا ہے جس طرح سے یہ اوڈو ٹائپ کیو یہ سیدھا سیدھا تو یہ فونٹ حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا تو پاک اوڈو انسٹالر جو اس کی ڈاؤنلوڈ جتنے بھی اس کے لنکس ہیں آپ کو میری ویڈیوز کے نیچے بھی مل جائیں گے درماز یہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ میڈیا فائر کی کا ہے سیمپل اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ایک منٹ لگے گا انسٹال کریں انسٹال کے بعد یہ ریسٹارٹ مانگے گا اس کو ریسٹارٹ لازمی کرنا ہے ریسٹارٹ کریں گے تو یہ اوپن ہوگا پھر گوگل انپوٹ ٹول ہے تو اس کو جلدی سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وینڈوز پر جائیں کہ وینڈوز پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو سیمپل اردو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اردو کی اوپر ٹک کی ہوئی ہے اگر ایکسپٹ کریں ڈاؤنلوڈ کریں تو سیمپل یہ دونوں ڈاؤنلوڈ کر کے ریسٹارٹ کریں ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ تین آ جائیں گے یہ کیبورڈ انکہ ہے پاک اردو انسٹالر پر لوں کا یہ گوگل والوں کا ہے یہ انگلیش کا آر ایڈی جو ہوتا ہے اب یہ چیزیں آگئیں اب یہ اردو تو آپ ٹائپ کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فوٹو شاپ کے اندرے ٹائپ کس طرح سے کروں کیوں ایکسیمپل کے آپ یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ نے بینڈرز وغیرہ تھمنیل بنانے ہوتے ہیں تو اردو میں بناتے ہیں تو بہت بہتر ہوتے ہیں ہر ایک اپنے کا کام کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہاں پر یہ میں نے اس کو اپن کیا ہوا ہے اب یہاں پر میں گیا کرتا ہوں اور میں اردو ٹائپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہوتی ہے یا نہیں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں میرا نام اب اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ اس کو ذرا میں بند کرتا ہوں اور اس کو اگینس اوپن کرتا ہوں کیونکہ جو آپ انسٹال کریں گے آپ کے پاس جو سیٹنگز آئیں گی میں چاہتا ہوں کہ میں اسی سیٹنگز کے اندر رہ کر آپ کو دکھاؤں کیونکہ آپ کے پاس جو ہے ایک ایرر ٹائپ کا شو ہوگا وہ ایرر کیا ہوگا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ ٹائپ کرنے لگیں گے جیسے میں نے یہاں پر ٹائپ کیا میرا نام اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ٹائپ کیا تو وہ جو ورڈز ہیں الادہ الادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کا بھی ڈانوڑ لنک آپ کو مل جائے گا تو اب کیا کریں یہ تو بڑی جنجڑ ہو گئی ٹینشن نہیں لینی اس کا آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو دو چینجز کرنے پڑیں گی ٹائپ میں جائیں ٹائپ میں جا کر آپ نے کیا کرنا ہے جی بھی فرسٹ و آف آل تو اس کو کلک کریں یہ تو ختم ہو اس کے کرنے کے بعد آپ نے ٹائپ میں آجانا لینگویچ اوپشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ڈیفالٹ کیا ہوگا ہے اس کو اسٹ ایشین کر دینا آپ نے ٹھیک ہے یہ کر دیا میں نے دن ایڈٹ میں آجائیں ایڈٹ میں آنے کے بعد آپ ادھر لاسٹ اوپشن ہے اس کی آجائیں ادھر پریفرینسیز میں آ کر آپ نے اگین ٹائپ میں آجانا ہے آپ پھر ٹائپ میں آ کر میں نے کیا کیا جی یہ اسٹ کیا ہوگا ہے اس کو میڈل اسٹ کر دینا آپ نے اور سیمپل اوکے کی بٹن پر کلک کار دینا ہے اب یہ نہیں کہ آپ اردو ٹائپ کار سکتے ہیں اب اس کو کلوز کریں ٹھیک ہے کلوز کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں اب دیکھتے ہیں جو چینجز ہم نے کی ہیں وہ کام کرتی ہیں یا نہیں آپ نے میرے جو میں ٹائپ کر رہا ہوں جو بھی کرتا ہوں آپ نے نوٹ کرنا ہے اور کچھ سینگرز کے لیے میں سائلنٹ ہو جاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ کیا کرتا ہوں موسیقی تیرے ایشک میں میں تازیا تیرے پیار میں بس تاگیا تو ماتا یوں نہ ستا یہ دو تجھے پھلنا نہ سکا رویا بھی تیرے ایشک میں ہزنا بھی تیرے ایشک میں ایک باری مجھے تو بھی پیار کر ایک باری مجھے تو بھی یاد دے کر احساس تجھے بھی میرے پیار کا ہوگا انتظار تجھے بھی تیرے یار کا ہوگا تیرے پیار تیرے پیار کو بار با میں خط لکھ رہا تیرے ایشک میں میں تازیا تیرے پیار میں بس تاگیا رویا بھی تیرے ایشک میں ہزنا بھی تیرے ایشک میں ایک باری مجھے تو بھی پیار کر ایک باری مجھے تو بھی یاد دے کر سو فرینڈز سوری میں تھوڑے دو منٹ کے لئے سائنڈ رہا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ خود بھی سمجھ جائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں تو میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آپ کو اب تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ٹائپ کیا میں نے یہ ایک گوگل کا فونٹ یا آپ کو یوز نہیں کرنا پڑتا جس طرح جس طرح سے آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر موبائل میں یا کسی کو فیس بک پر میسے بکرہ کرتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے اور انگلیش یوز کر کے جیسے میں اپنے موبائل پر کسی کو میسے کرتا ہوں یا کہاں ہو میں کیسے لکھتا ہوں میرا نام میرا میرا آ گیا اس طرح سے لکھیں شویب تو یہ وہ چیز ہے جو مطلب کہ میسیج ٹائپ کرنا ایک سال سال کے بچے کو بھی آتا ہے ٹھیک ہے میسیج کس طرح سے ٹائپ کرتے ہیں آپ کو بھی آتا ہے ہر ایک کو آتا ہے کوئی انپاد بھی ہوتا ہے اس کو بھی میسیج ٹائپ کرنا آتا ہے اب اس ترکیے سے کیا ہوا ہے کہ ان بندوں کو بھی اردو ٹائپ کرنا آگئی ہے جنہوں نے جو جنہوں نے کبھی اردو ٹائپ کی ہی نہیں تھی کچھ ایسے نون کنٹریز بھی تھے جو کہ کہتے تھے ہم نے اردو میں تھامنیلز بغیرہ بنانے ہیں تو کس طرح سے بنائیں بڑی مشکل ہو رہے ہیں تو میں نے ان کو یہ طریقہ بتایا تو ان کے لئے اتنا ایزی ہو گیا جس کی حد نہیں ہے اب شویب جو ہے ایسے ایسے یہ ٹائپ ہو گیا اگر اس کی جگہ میں اردو کی بورڈ یوز کرتا ہوں جو کہ یہ ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے جمیل نوری والے ان کا فونٹ ہے اس کو لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیز دیکھیں کہ یہ جو اردو کی بورڈ ہے اس کو جو لوگ شروع سے یوز کرتے آ رہے ہیں اس کو میں شویب ٹائپ کرتا ہوں تو کیا آتا ہے شویب ٹائپ کیا یہ کچھ اس طرح سے آ گیا اب اس کا شویب ٹائپ کرنے کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا ہے ایکس ٹائپ کرنا ہوگا ہے ایکس سے شرین آیا آگے شویب آئین آتا ہے آئین ہے ای سے آئے گی آگے یہ آتی یہ علیف سے آئے گی اور بے جو کہہ بی سے آئے گی تو اب جا کر یہ شویب ٹائپ ہوا تو تھوڑا ہوگی ہے نا مشکل یہ جو پیچھے کے کام تھے اس کے لئے بڑی پریکٹس کی ضرورت ہوتی تھی بڑے چکر ہوتے تھی یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا سو ان ساری چیزوں کو چھوڑیں مجھے امید ہے کہ آپ کو اس چیز میں آسان نہیں ہوئی ہوگی اور فیس بک پر کوئی سٹیٹس آپ نے ڈالنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں میرا نام سوری اس پر ابھی جو فونٹ ہے وہ ابھی میں نے سلیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ گوگل وانوں کو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے چوز کرنا ہے اب سے پہلے جو آپ میسیج میں شورٹ کٹ کر کے چلو میسیج کر دیتے تھے جیسے نام ہوتا ہے این ڈبل اے اے ایم ہوتا ہے تو آپ این ڈے ایم لکھ دیتے یا این ڈے ایم لکھ دیتے تو ایک شورٹ کٹ اور زیادہ اس کو کر دیتے اس میں آپ کو شورٹ کٹنے پورا پورا وہ سپیلنگ ٹائپ کرنا ہوگا تو آپ کو سوگیشن میں جو آپ چاہتے ہیں آپ کو وہیں ورڈ مل جائے گا تو اس طرح سے آپ ایزی لی تھم نیلز بنائیں جو کچھ مرضی بنائیں سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں بھی ٹائپ کرنے کا طریقہ کر آپ کو اسکھا دیا ساراں کو ڈاؤنلڈ لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائیں گے تو شوے منظور کی اجازت دیجئے اللہ حافظ اور اپنے کمنٹس بغیرہ آپ نہ بھی کریں گے تو مجھے ضرورت نہیں ہے ویسے میں ویڈیو کے نیچے جو ہوتے ہیں کمنٹس اوف ہی رکھتا ہوں کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی میرا یہ کام ہوتا ہے نہ ہی میری ویڈیو کی مونیٹائزیشن اون ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو آپ لوگوں کے خدمت کا کام ہے ادروائز پیسے کمانے کے لیے اور کام بہتا ہی ادھر سے کچھ بھی نہیں ملنا ہوتا سو نہ ہی میں لوگوں سے اتنے وہ سوگیشن مانگنے کی توقع رکھتا ہوں جو بھی ہے خود دیں اللہ کے شکر سے ریسرچ لگا کر اس چیز کو ہم مطلب اس پر عبور حاصل کر سکتے ہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں سو نو نیٹ اللہ پیز موسیقی 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 موسیقی